بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام دیکھنے والے سننے والے خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے دو ہزار انیس ختم ہونے کو ہے اور دو ہزار بیس شروع ہو رہا ہے کل دو ہزار بیس شروع ہو جائے گا میں نے خلاج اکتیس دسمبر ہو چکا ہے تو کل یکم جنوری ہے تو آج کی رات جو ہے بڑی دھوم دھام سے کچھ لوگ جشن منائیں گے اس کے اندر مسلمان بھی شریک ہو رہے ہیں بہت سارے احباب کی ریکسٹ پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اگرچہ میرے پاس وقت نہیں تھا آج مصروف تھا تو اس لئے میں کچھ ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں کہ مجبور کر رہے تھے میں ریوی ورز کے اوپر آپ ویڈیو بنایا تو اس لئے بنانے کے لئے حاضر ہوا تو میرے دوستو دیکھیں اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے ایک قیمتی مقصد دے کے بھیجا بہت سارے انسان ہیں دنیا کے اندر اور تمام انسانوں کی تقریباً تین سے چار قسمیں بنتی ہیں بعض انسان تو ایسے ہیں کہ دنیا میں آئے کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان تھے مسلمانوں والی زندگی گزاری اور پھر ایمان کی حالت میں ہی ان کا خاتمہ ہوا اللہ رب العزت ایسی زندگی ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے تو ان کے لئے تو بھائی ہو گیا جنت کا فیصلہ ان کے لئے جنت یقینی ہے کیونکہ آمال کے اوپر زندگی گزارتے رہے شروع میں بھی اسلام پر تھے خاتمہ بھی ایمان پر ہوا اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا اور اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ ہزار برس بھی زندگی گزارے وہ جنت میں داخل ہوگا اس سے گناہوں کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا تو ایمان والی زندگی کون نہیں چاہتا ہمیں مل جائے اللہ ایسی زندگی ہمیں عطا کرے دوسری قسم ایسی ہے کہ جو بیچارے ہوئے تو کافر پیدا اور کفر کے اوپر زندگی گزاری لیکن اللہ نے ان کی قسمت کو رنگ لگایا ہدایت کی توفیق ہوئی مرنے سے پہلے توبہ تیہ ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھتے ہی اگر ان کی وفات ہو گئی تو وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد اگر وفات نہیں ہوئی تو ان کو نبی علیہ السلام کی بتائے ہوئے فرامین اور اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہوگا وہ بھی شریعت کے پابند ہوگے تو یہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کو ایمان کی توفیق ہو گئی اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہوئے تو ایمان کی حالت میں پیدا اللہ معاف کرے اللہ ایسی ایسی نحوست ہمارے اوپر نازل نہ کرے لیکن بعد کے اندر وہ کیا ہوگے خیر مسلم ہوگے مرتض ہوگے تو اس سے اللہ معاف کرے ہمیں ایسی زندگی اللہ نہ دے کہ بعد کے اندر اسلام سے ہم پھر جائیں تو اور موت بھی ان کی اسلام کے نہ ہوتے ہوئے ان کی موت ہو گئی تو یہ لوگ کیا ہے خسارے میں ہیں اللہ اس موت سے ایسی زندگی سے اللہ ہمیں دور رکھی اور ایک ایسے ہیں کہ ہوئے کافر پیدا زندگی کافروں والی گزاری اور بعد کے اندر کفر کے اوپر ان کی موت ہوئی تو یہ دونوں جہنمی ہیں تو مسلمان اور انسان انسانوں کی بات کر رہے ہیں کہ چار قسمیں ہیں اس کی تو ان چار قسموں پانچمی قسم نہیں ہے صحیح اور ان میں سے جو دو قسموں والے ہیں انسان جو کافر ہیں وہ جیسی مرضی زندگی گزارے ہیں صحیح وہ شریعت کے پہبند نہیں ہے ان کے لئے دنیا ہی جنت ہے دنیا کے اندر جیسے کیسے رہے یہاں جتنا کھا لیں کمالیں وہ دنیا میں آخرت میں اندر ان سے کوئی چیز نہیں ہوگی اگر تم دنیا کی کھیتی کے طالب بنے تو میں دنیا دوں گا آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اللہ کیا فرما رہے ہیں اگر تم دنیا کی زندگی کے طالب ہو تو دنیا تو دوں گا آخرت میں تمہارا کوئی حصہ اور اگر تم آخرت کے طالب بنے تو دنیا بھی دوں گا اور آخرت بھی تمہارے لئے لیکن دنیا میں تھوڑا دوں گا اتنا زیادہ نہیں ہوگا لیکن جو مسلمان ہے ایمان والا ہے اس کے لیے وہ تھوڑا بھی کفایت کر جائے گا صحیح اور ایک حدیث میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمنی وجنت القافر کہ مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور قافر کے لیے جنت ہے یعنی یہاں قافر جو کچھ کمانا چاہے جو کچھ کرنا چاہے یہی آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے اور مسلمان کے لیے قید خانہ ہے جیسے قیدی پہ بند ہوتا ہے اس وقت کچھ کھانہ ملے گا اس وقت اس کی چہل قدمی ہوگی اس وقت وہ بند رہے گا کوٹری کے اندر اسی طرح مسلمان دنیا کے اندر رہتا ہے اس کے لیے قید خانہ کیا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کا پہ بند ہے یہ اللہ عرب العزت کے حکامات کو پورا کرنے کا پہ بند ہے اور اسی طرح اس کی زندگی جو ہے تھوڑی کھلی 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 چیزوں میں چلے گیا تو مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہمارے اوپر کچھ پہ بندیاں عید ہیں نبی علیہ السلام کی طرف سے اگرچہ وہ اتنی مشکل پہ بندیاں نہیں ہیں ہم نے خود پہ بندیاں مشکل بنائی ہوئی ہیں ان میں سے ایک پہ بندی یہ بھی ہے کہ ہم کافروں کی مشابہت نہ کریں من تشبہ بکومن فوہ منہم جو کافروں کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا تو اب وہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو کافر تو جشن منا رہے ہیں ہم ان کو تو نہیں روک سکتے ان کے اوپر کچھ پہ بندی بھی نہیں ہے اور وہ پتہ نہیں کیوں منا رہے ہیں وہ انہی سے پوچھیں تو وہ پتہ چلے گا ان کے ہاں شہد زندگی بڑھ رہی ہے لیکن مسلمان اگر قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھے نبی علیہ السلام کے فرمائمین کے روشن میں دیکھے تو مسلمان کی یہ زندگی بڑھ نہیں رہی یہ سال اگرچہ بظاہر تو انیس سے بیس ہو گیا ہے اور زندگی کے یہ ایک سال کم ہوا ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی بڑھ گئی ہے حقیقت کے اعتبار سے موت کے یہ قریب ہو گیا ایک بندہ ہے اس کو پھانسی کا حکم ہوا ہے دوہزار تئیس میں اور وہ اس کا جب دوہزار بیس لگے گا تو وہ پریشان ہوگا کہ تئیس قریب آ رہا ہے ہماری زندگی اللہ نے جو دی ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس امت کی زندگیاں زیادہ سے زیادہ سو سال ہے ورنہ ساٹھ ستر کے درمیان میں ہیں تو ہمارا تو ایک سال کم ہو گیا ہے بھئی مسلمہ کافروں کا شہد بڑا ہو بڑا تو ان کا بھی نہیں ہے لیکن اللہ ان کو عقل دے ان سے کوئی اس کے متعلق شریعت ان کو کچھ نہیں کہتی کیونکہ وہ تو مکلف ہی نہیں ہے نا مسلمان مکلف ہے تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر کافی سارے ویورز نے یہ بات کی کہ بھئی مولی صاحب کوئی جشن منائے خوشی منائے تجھے کیا تکلیف ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے جشن منانے کا کوئی جگہ ہوتی ہے وہاں جشن منائے جاتا ہے خوشی منائی جاتی ہے شادی کے اوپر عید کا موقع ہے خوشی منائی یہ تو کوئی تکی نہیں بنتا ہے ایک بندے کی زندگی کم ہو رہی ہے اس کو پر خوشی منائی جا رہی ہے تو ہم بھئی ہم سے پوچھ ہوگی اس لئے ہم مسلمانوں تک صحیح بات پہنچانا ہمارے ذمہ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ تم ایسی حرکات سے باز رہو اور جتنے بھی اللہ ماہ اس قسم کے کلپ ریکارڈ کرا رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں نا ان کی بات مان کے چلو اس کے اندر فیدہ ہے اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ کو بھی جو کچھ کہا گیا اللہ تعالی اس کے اندر کو کمی کتائی ہو گئی ہے معاف کر دے اور میں بیٹھا ایسے ہوں بلکل کہ بس کچھ کمی کتائی ہو گئی ہوگی شیعت ادھر ادھر خیال جاتا ہے باہر بیٹھا ہوں بلکل سہن میں اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ